جس معاملے کی بات کی گئی ہے جنون موشن میں یعنی پاکستان کا اس ملٹی الائنس کا حصہ بننا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے میرے خیال میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید اس پارلمان کی ٹرم کا یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا پاکستان کا اور اس فیصلے کو آسانی سے نہیں لیا جا سکتا اس کے گریو کانسیکونسز ہیں اور اس لیے سب سے پہلی جو بنیادی وجہ بنی ہماری اس ایڈجرمن موشن کو ڈالنے کی میں اس کے اوپر اپنے خیالات کا بھی اظہار کروں گا لیکن بنیادی جو ہمارا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس ہاؤس سے ہونا چاہیے پارلمان سے ہونا چاہیے یہاں پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے بعد ہونا چاہیے اور پھر جو نیشنل لیڈرشپ ہے جو پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں جو وہ مل کر ان کی وزڈم ہو اس وزڈم کے مطابق اس فہم و فراست کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے یہ ہمارا بنیادی نکتہ ہے اس کے اندر یہ ہم کیوں اس کو سمجھتے ہیں یہ اتنا اہم ہے پاکستان کی تاریخ کے اوپر اگر ہم نظر دورا کر دیکھیں ہم پچاس کی دہائی کے اندر سیٹو سنٹو کا حصہ بنے ہم امریکہ کے ملٹری اور جو پولٹیکل الائنسز تھے ہم ان کا حصہ بن گئے اور اس کے پندرہ سال کے بعد پاکستان نے ایک بہت بھاری قیمت ادا کی ظاہر ہے اس کی ایک سے زیادہ بجوہات تھیں اندرونی بجوہات جو ہیں وہ بنیادی تھی اس کے اندر لیکن اس حقیقت سے کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ روس نے کیا کردار ادا کیا کس طریقے سے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کو دو لاف کرنے کے لیے بین الاقوامی سادش کی گئی اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان امریکہ کے الائنس کا ایک حصہ جا کر بن گیا تھا اس کے بعد ہم اسی کی دہائی کے اندر کھڑے ہوئے ہم پھر سے ایک دفعہ ایک اور امریکہ کے الائنس کا حصہ بنے اور ہم اگوان جہاد کے اندر اپنا ایک سہولتکار کا بھی کردار ادا کیا فرنٹ لائن سٹیٹ کا بھی کردار ادا کیا پاکستان نے پہلی دفعہ دیکھا اپنے ملک کے اندر کلیشنک آف کلچر میں تو اس وقت آہ سٹوڈن تھا جس وقت وہ شروع ہوا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے سامنے پاکستان کے تعلیمی داروں کے اندر کس طریقے سے گن کلچر آیا کس طریقے سے یہاں پہ ڈرک کلچر پھینا اس اگوان وار کے بعد اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے شدت پسندی اور انتہا پسندی کی بنیادیں ڈالی گئیں یہ وہی الائنس تھا یہ وہی جہاد تھا اگوانستان کا جس کے مزورات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آج تک بھی ہم اس کو فیز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس سے بھی باہر نہیں نکلے تھے تو ہم دو ہزار ایک کے بعد ایک اور ملٹری الائنس کے ساتھ ہم سہولتکار بن گئے ہم اس دفعہ وہی لوگ جن کو ہم نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا انہی کے خلاف ہم جہاد پر نکل گئے اور اس کے مزورات جو ہوئے وہ تو شاید پہلے سے جتنے بھی تھے ان سے زیادہ ہم نے فیل کیے یہاں پر نہ مسجد سیف رہی نہ خانکہ سیف رہی نہ تعلیمی ادارے سیف رہے پاکستان کے بچے سیف نہیں رہے پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو اپنے دعو پر لگا دیا تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور آج کل کی مشرق بستہ کی صورتحال جو ہے جس کا بھی ذکر ہماری آنربل ممبر نے پہلے کیا اگر آپ اس کے اوپر نظر دھڑائیں تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے آپ ابھی اسرائیل سوری اسرائیل کہہ رہا ہوں سریعہ کے اوپر امریکہ نے کروز مزل فائر کیے اس کروز مزل کے فائر ہونے کے بعد آپ رییکشنز دیکھیں اسلامی دنیا کے اندر ایک ملک ایک طرف کھڑاوا ہے دوسرا ملک دوسری طرف کھڑاوا ہے اور ہم جس ملٹری الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ وہی پوزیشن لے رہا ہے سعودی اربیہ ہمارا برادر ملک ہے عرب ممالک کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ پاکستان کی خارجہ پولسی کا ستون ہے یہ ریاستی سطح کے اوپر بھی یہ انفرادی سطح کے اوپر بھی یہ انتہائی قریبی رشتے ہیں جو صرف دماغ کے نہیں وہ دل کے بھی رشتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میرے خیال میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو ہرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی جان دینے کو تیار نہ ہو سعودی اربیہ ہمارا کوالیشن پارٹنر بھی ہے ہمارا بھائی بھی ہے سعودی اربیہ کے دفاع کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں یہ پولسی چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہ ملٹری لیڈ حکومت ہو پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے پی ایم ایلین کی حکومت رہی ہے کل کسی اور پارٹی کی حکومت آتی ہے یہ سٹینز پاکستان کا نہ بدلہ ہے نہ انشاءاللہ بدلے گا سوال اس کے اوپر نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو الائنس بننا جا رہا ہے جس کے ہمیں آج ٹیوارز ہی نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان مقاصد کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنا ہے جائے گا اتنا بڑا فیصلہ اتنے بڑے فیکٹ کے وائٹ کے ساتھ اتنے بڑے حقائق کی کمی کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا معذرت کے ساتھ وزیر دفاع یہاں موجود ہیں سپیکر صاحب ان کے بیانات سے کنفیوجن بھی مچی ہے ہو سکتا ہے میڈیا نے غلط بیانات دیئے ہو ان کے لیکن جو میڈیا کے اندر بیانات ہوئے اس سے اور مزید کنفیوجن بڑھ کی ہے آخری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں سوال راہیل شریف کے اس ملائنس کے لیڈ بننے کا لیڈر بننے کا یہ نہ بننے کا نہیں ہے میری ذاتی رائے کے اندر اور میرے خیال میں پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی اکثریت کی واضح اکثریت کے ذہن کے اندر بٹ یقیناً میرے ذہن کے اندر رائیل شریف ایک قومی ہیرو ہے جس طریقے سے ضربعز لیڈ کیا جس طریقے سے کراچی آپریشن ہوا پاکستان کے حالات بہتر ہوئے اگر یہ پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے اگر یہ پارلیمان فیصلہ کرتا ہے ایک آہ کنسنسس کریئٹ کرنے کے بعد کہ اس الائنس کا حصہ بننا پاکستان کے انٹرس کے اندر ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا جو اس پسالہ رہ چکا ہے وہ اس الائنس کی ملٹری الائنس کو بھی لیڈ کرے لیکن وہ سوال بعد میں آئے گا سوال یوں ہے وہ پہلے یہ ہے کہ کیا ہمیں اس الائنس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے ہمیں خدشات ہیں جو پارلیمان نے آخری دفعہ اس کے پر بات کی تھی مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہ بات مختلف تھی وہ یمن کی وار کے بارے میں تھی سپسیفک لی لیکن ملتا جلتا مدہ تھا تو پارلیمان کا کنسنسس یہ تھا کہ یہ پاکستان کی انٹرس میں نہیں یہ پاکستان کے عوام کے انٹرس کے اندر نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر حصہ بنے اس دفعہ ہم کھلے دل کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے ہو سکتا ہے کوئی نئے حقائق ہمارے سامنے رکھے جائیں جس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ اس دفعہ یہ معاملات مختلف ہیں لیکن جب تک یہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی جب تک یہ کنسنسس اس پارلیمان سے نہیں نکل سکتا میرے خیال میں یہ جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اس پارلیمان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور سب سے اہم پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ یہ فیصلے چند لوگ بیٹھ کے کر لیں بہت شکریہ سپیکر